آج بات کروں گا میں نادرہ کی نادرہ کا اصل نام ملک فرہا تھا اور اس کی ماں کا عام نصیم اختر تھا یہ ہیرہ منڈی کی رکاسہ تھی نصیم اختر نصیم اختر کی شادی اکبر بھٹی سے ہوئی بھاول پرنہ اچھا یہ ہیرہ منڈی سے ہوئی تھی اور ان کی شادی ادھر ہوگی ان کی والدہ کی تو اکبر بھٹی کے مرنے کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی دوسری شادی میں اسے نادرہ ہوئی ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا نادرہ نے فلم جسٹی میں جب بڑی ہو گئی یعنی جو جو بڑی ہوتی جا رہی تھی ان کی ایک خالہ نے ان کو ہیرہ منڈی پہنچا دی کیونکہ ان کی ماں بھی وہاں کرکاست دی انہوں نے وہاں جا کر رکھ سیکھا رکھ سیکھتے سیکھتے جوان ہو گئے آپ خوبصورت ہو گئے لوگوں کی نظر ایسی پر تھی اور اس کی مشہوری بھی ہو چکی تھی تو اس طرح ہوا کہ یونس ملک فلم جسٹی کے ایک بہت بڑے ہدایت کار تھے وہ چاہتے تھے کہ آنجمان کی جگہ کوئی لے وہ بھی اس تلاش میں تھے انہیں بتایا گیا کہ وہ اچھی رکاسہ ہیں خوبصورت شکل کے مالک ہیں تو انہوں نے انہیں فلم میں چانس دیا یہ پہلی ہی اداکار ہیں جو اپنی کار پہ آتی تھی مطلب یہ امیر تھی اپنی کار پہ آتی تھی تو انہوں نے ان کی ایک فلم میں چانس دیا 1986 میں اچھا اسی دوران نا 1992 میں ان کی شادی ہو گئی اجاز سے اور وہاں ان کے ایک بیٹی رباب اور ان کے بیٹا علی حیدر ہو گیا اور یہ فلموں میں بھی کام کر رہی تھی فلم میں جب ان کو چانس ملا وہ فلم تھی آخر جنگ یونس ملک نے ان کو کام دیا آخر جنگ نیلی کی بھی پہلی فلم تھی بہت اچھی فلم تھی آپ کچھ ویڈیو کیسے لگ رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو آگے جاری ہے انہوں نے ساٹھ فلم میں کام کیا ان میں سے اکاون فلمیں باکس آف پر کامجاب باقی ڈبا فلم بنیں ان کی بہترین فلموں میں توفہ آخری جنگ مفرور دولت کے پجاری وطن کے رکھوالے مولو بخش اچھا ان کی جوڑی اسمائیل شاہ سلطان رہی شان غلام ویدین ازار قاضی کے ساتھ بڑی زبردستہ تھی لوگ بڑا پسند کرتے تھے انیس سو پچانوے میں ان کو وطن کے رکھوالے فلم کے حوالے سے نگا ریوار بھی ملیا اچھا اصل بات کہ ان کو قتل کیوں کیا گیا یہ ایک دن سولہ آگاست انیس سو پچانوے کو رات کے وقت کھانا کھا کر واپس آ رہے تھے ان کے شوہر بھی ساتھ تھی جاز ان کی ساس بھی ساتھ تھی ان کے بچے بھی ساتھ تھے تو دو موٹسیکل سوار نے ان پر فیرنگ کرتی جس کے نتیجے میں یہی وفات پار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے شوہر نے قتل کر آیا کچھ کہتے ہیں کہ کسی فلم ساس کا کوئی چکر تھا کوئی کہتا کوئی مواشقہ تھا جو بھی تھا آپ کو ان کی قبر بھی دکھا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کہ آج کل یہ کہان دفن ہے لاہور کے ایک قبرستان میں دفن ہے اور ان کا نام بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے پاکستان کی صفحہ اول کے خوبصورت ڈانسر خوبصورت اداکارا کیسے لگے آپ کو آج کی کہانی جاز دیجئے گا اللہ حافظ